اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اب یہ ہو رہا ہے صبح کا ٹائم اور ناشتہ تھی ہونے کے بعد آج مجھے کیچن کے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے مطلب کہ مجھے سارے کورٹس وغیرہ اور یہ سب چیزیں اچھی طریقے سے صاف کرنی ہے ہفتے میں ایک دفعہ تو میں ضروری کرتی ہوں چونکہ وائٹ کورٹس ہیں سارے تو فورنیس میں محل نظر آنے لگتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہفتے میں ضروری کرلوں یہ سب کلین کرنے کے بعد گھر بغیرہ ساف کیا میں نے میرے پاس چکے ہیلپر نہیں ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے تک کہ میں تین سال ہوئے اور یہاں کی ہیلپر ابھی تک تو مجھے کوئی سمجھ میں ایسی نہیں آئے کہ جسے میں رکھوں تو میں خود ہی کر لیتی ہوں سارے کام ایسے کچھ زیادہ کام بھی نہیں ہوتا ہے تو بس مصرفیت بھی رہتی ہے تو تھوڑا سا دل لگا رہتا ہے گھر کی کاموں میں ورنہ پھر اگر یہ سب کام میں ہیلپر سے کروا لوں تو پھر بہت ٹائم مجھے پھر ہی مل جائے ہو جاتا ہے تو ابھی میں بنانے جاری ہوں گیک اور میں نے ایک ریسپی دیکھی تھی مجھے تھوڑی سے اچھی لگی دہی کا استعمال ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو درور ٹرائے کروں تو میں نے دہی لیا ہے تقریباً ایک تہائی ایک کپ ٹھیک ہے جی اس میں میں نے پھر آئیل ڈالا ہے تقریباً میں نے اس میں آئیل ڈالا ہے یا آپ آدھا کپ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر میں اس میں چینی ڈالوں گا چینی جو ہے وہ میں نے پیس لیا تھا پیسنے کے بعد پھر میں نے ڈالا تھا تو تقریباً چینی میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ اور دو چمچ ملا کے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اچھا میں سورسے چینی اس لیو بھی زیادہ ڈال رہی ہوں چونکہ اس میں ایسا جو خاص کسی اور میٹھے آس کی ہم نے استعمال نہیں کیا ہے تو کو کو پوڈر کی وجہ سے یہ کروانا ہو جائے تو اس میں میں نے چھکر تاری زیادہ ہی ڈالی ہے اس کو میں مکس کر لوں گے اچھی طریقے تھے اور مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں میدہ اور کو کو پوڈر بیکنگ پوڈر بیکنگ سوٹا یہ سب چیزر ڈالوں گی تو اس کی کونٹریٹی میں آپ کو آگے بتاتے رہتی ہوں اس کو پہلے میں نے اچھی طریقے تھے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیا ہے دہی آئل اور چینی آئل جو ہے نا آپ تھوڑا سا وہ استعمال گئے گا جسے خوش بھی بہت تیز نہ ہو ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پہ ایک چھنی رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں میدہ ڈالوں گی ایک کب میدہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک چوتھائی کب جو ہے وہ میں کو کو پوٹر ڈالوں گی میدہ ڈال دیا ہے اب اس میں میں کو کو پوٹر ڈالوں گی اور اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا چمچ بیکنگ پوٹر ڈالوں گی اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں بیکنگ سوڑر ڈال دوں گی اس کے بعد میں بیکنگ سوڑر ڈالنے کے بعد بیکنگ پوٹر بیکنگ سوڑر اور اس کے بعد ایک چھٹکے میں اس میں نمک ڈالوں گی اور اس کو میں چھان لوں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ نہ رہ جائیں اور اس کے بعد میں اس کو بہت ہی ہلکی ہاتھ سے فولڈ اینڈ کٹ کے طریقے سے میں اسے کو مکس کروں گی پہلے میں اس کو فول کروں گی پھر میں اس کو کٹ کروں گی اس طریقے سے اس کو میں پہلکے کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی کہ کہیں بھی جو ہیں وہ ہمیں کوئی لمس نہ رہا جائے اس میں ورنہ پھر وہ کیک کو جوے تیچچر وہ خراب کردے گا تو کٹ ان فول کی میٹھٹ سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں جب ایسے ها بھی مکس ہو گیا اچھی طریقے سے آپ ہی دیکھیں بہت زیادہ تیک ہو رہا ہے تو اس میں دوڑ ڈالوں گاکو thinkers دودھ ڈالوں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گے ایک ساتھ میں نہیں ڈال دوں گے میں اپنے کونٹیٹی کے جس طریقے جتنا مجھے یہ لیکویٹ فارم میں چاہیے اسی ساتھ پر ڈالوں گے پہلے میں نے آدھر ڈال ہے اس کو میں مکس کروں گے اچھی طریقے سے پھر مجھے اگر لگے گا کہ یہ تھوڑا سا اور اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ کیک کی بیٹر کے طرح تیار نہیں ہوا ہے تو پھر میں اس میں دوڑا سا اور دودھ ڈال دوں گی پھر حال میں اس کو اچھی طریقے سے فولڈن کٹ کے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اب میں نے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کرنا شروع کر دی تاکہ میں کوئی بھی لمسنار ہے دیکھیں یہ تقریباً تیار ہوگی اس میں مزید دودھ کی ضرورت نہیں ہے یہ میں اب مکس کرنے کے بعد میں اس کو کیک پین میں ڈال دوں گے دیکھیں اچھا کیک پین کے لیے میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے ترین کچھ کر لیا اس کو میں تھرڈا سا گریس کرنے ہون ہے اس کو میں لگا دوں گی اس کے پاس میں پھر تھوڑا سا آئلنگ کر دوں گی اس اپکا کیک چھپکے میں نہیں ایک سینگل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ سید سے چھوڑا سی اپن رہ گیا اپنہ کی دوڑا سنگل لگا سکتے ہونے اس کو میں نے گریس کر لیا اگر یہ گلہ ہوتا ہے تو پیس کریں گے میں نے پری ہٹ اوون کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اوون ایٹی پہ رکھا ہے اور تقریباً 45 میں نے اس کو 35 پہ رکھتا ہے لیکن 35 پہ یہ ہوا نہیں تھا تقریباً 45 منٹ میں یہ میرا ڈن ہو ہوا تھا یہ دیکھیں میں تورپک ڈال کے دیکھ رہی ہوں تو یہ تورپک بالکل ساف نکل رہی ہے باہر اس کے پاس میں اس کا گناچ تیار کروں گی اس کے پاس جو ہم کوٹنگ کریں گی چوکریٹ کی تو اس میں بھی چوکریٹ اسمال نہیں کر رہی ہوں civilization یہ بھی بہتحستان ہے میں ایک تہائی کپ کوکوار لے لیا ہے اور ایک بڑا چمد میں کان فلار ڈال کے مرنے میں جب میقوس کروں گی یہ لاکھ família کان فلار ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہیارا تہائی کپ آپ کی مریف حلاؤیاں of کزاد کریں گے آپ کنواً دست دلاکتے ہیں جو کہ کوکو پڑے تھوڑا ایک مریف حلاؤیاں تو میں نے اس میں چنی بھی چھزatur زائدہ ہی ڈالی ہے چنی ڈال دیں گے اس کو مکس کریں کی اچھی طریقے سے اس کے بعد یہ دودھ ڈال رہی ہوں میں اس میں جوڑا جھوڑا کر کے یہ کتنا گhibہ ہو رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اسوں میں کوئی بھی لمز نہ رہے کسی بھی طریقے کا اس کے بعد ہم اس کو یہ دیکھیں مجھے جوڑا سا گھڑا لگا یہ میں ایک کپ پورا دودھ ڈال دیا ہے پکنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ گھارہ ہو رہا ہے آپیں پر دودھ کر سکتے ہیں گرم دودھ کر کے آپ کو مکس کر سکتے ہیں کیومئے پکاوں گے اور لو فلم پر پکانا ہے میں اس کے بعد کو مکس کرتے ہوں گا اس کے بعد میں مکس کرتے ہوں گا اس کے بعد تیار ہو جائے گا ہمیں جتنا ڈالotte ہمیں چاہئے کہ گاڑے چلیں گے تو آپ چیک کرتے ہیں اس کو ایک اچھی سے ریبن فلو میں آئنے لگے چوکلیٹ تو پھر آپ اس کو مہین پر فلیم بن کر دیجئے گا یہ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کو کیک کو میں نکالوں گی اچھا بٹر ڈالا ہے میں نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون یہ قریب میں نے اس پر بٹر ڈالا ہے اب یہ اچھا سا شائنی سا ٹیکسچر ہمارے پر تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو فلیم بن کر دیں گے اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے جب تک ہم نے کیک بھی ہمارا ہو گیا تھا اس کو تھنڈا کرنے کے لئے ابھی میں نے رکھتی ہے سائٹ پر میں بھی آپ کو دکھاؤں گی میں نے کیک پروڑا ریڈی کرنے کے بعد میں یہ گناش بنا رہی ہوں تاکہ وہ کیک بھی تھنڈا ہوتا رہا ہے اور یہ بھی فورا نہیں تھنڈا ہو جاتا ہے اس کو درہا سا ہم چلائیں گے تو یہ تھنڈا ہو جائے گا کیک بھی میں نے نکال دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر کے رکھوں گی اس کے بعد میں یہ گناش اس پر ڈالوں گی یہ ریکھیں کتنا اچھا ریبنی فلو جیسا آ رہا ہے اس کے اوپر اور اس کو پھر جو ہے پورے مچھے تریگے مکس کر دوں گی اچھا دو گھنٹے کے لئے اس کو میں فریش میں رکھ دوں گی تاکہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے اس کی چوکلیٹ وہ اچھی تریگے سیٹ ہو جائے چوکلیٹ چوکلیٹ میں بار بار کہہ رہی ہے چوکلیٹ نہیں ہے کوکو پورٹر ہے تو اس میں چونکہ میں نے چوکلیٹ کے استعمال نہیں کرنا تھا اس کے بعد میں اس کو فریش میں رکھ کر چلی گئی ہوں سوری اس کو کھلنے والے ہیں تو مجھے اپنی بیٹی کی کچھ چیزیں لینے تھی تو میں اب جا رہی ہوں مارکٹ اور جب تک میں نے کہا کہ فریش میں کیک بھی ٹھنٹا ہوتا رہا میں ابھی اپنے کام کر کے آ جاؤں گی بس مجھے یونیفارم لینا تھا شیوز لینا ہے میں یہاں باٹا میں گئی تھی وہاں مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا پھر میں سرویس آئی یہاں بھی مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا پھر میں نے جیس کی براور والی شاپ تھی نیٹیور کے میں نے وہاں سے پھر شیوز لیں چونکہ میری بیٹی کو بلکل پسند نہیں آرہی تھی لیکن اس کو پمپیس ٹائپ کا کچھ لینا تھا مگر یہ ہے کہ اسکول میں علاو نہیں ہے میں اس کی ٹیچر کا فون بھی کیا وہیں سے تو انہوں نے منع کر دیا دکان والا ہم سے کہہ بھی دیدہ شاپ کی کیونکہ آپ جو یہ علاو ہے لے سکتے ہیں بھر اسکول میں پتہ نہیں چلتا نہیں چلتا چلے پھر میں نے چھوڑ دیا اسے بار بار وہی پمپی نیچھ رکھی ہوئی وہ پسند آرہی تھی لیکن اب جب ٹیچر نے منع کر دیا تو میں نہیں لے سکتی تھی پھر میں نے چھوڑ دیا پھر یہاں سے میں نے بھی اپنے ایک شیوز لیے میرے شیوز بھی خراب ہو رہے تھے اس کے بعد بیگ لینا تھا سکول بیگ ہو لیا پانی کی بوٹل لی اچھا واپسی میں ہم پر چیز چلے گئے تھے تو وہاں پر بھی اس کی بینڈ وغیرہ لینا تھا اس کی سکول میں صرف بلیک اور وائٹ ہی آلا ہوئے تو دو مہینے میں سب چیزیں دردر ہو گئی تھی تو میں نے خیر پھر وہاں سے وہ سب بھی چیزیں لیں پانی کی بوٹل بھی لینے تھی سکول کے لیے تو پھر میں واپسے میں یہاں آگئے یہاں سے پھر میں نے کچھ چیز چلی اور بہت زیادہ تھکان ہو گئی تھی صبح تو منسلسل آج میں کام میں ہی لگی ہوئی تھی پہلے پری صفائی وغیرہ کیا اس کے بعد ایک میں کافی ٹائم میرا لگ گیا تھا بدایر تو لگتا ہے کہ ایک بنانا بہت آسان ہے مگر ٹائم ٹیکن ہوتا ہے کافی ٹائم آپ کو طریقے سے کرنا ہوتا ہے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ٹائم لگ جاتا ہے بس یہاں سے کوئی شاپنگ وغیرہ کی تقریباً دو تین گھنٹے تو ہمیں ہو گئے تھے مارکٹ میں پھر میک ڈونلڈ چل گئے وہاں سے آئس کریم کھائی ہم نے اور بس یہاں پر فورٹین اگرس کی بہت سالے چیزیں آئی بھی تھی جو کہ میں نے اب بھی تو پرچیت نہیں کی میں بات پہ آؤں گی اس کے لئے انشاءاللہ تو بس پھر میں گھر آئی کھانا وانا کھا لیا برگر وغیرہ کھا لیا تھا تو پھر بھوک نہیں تھی اب یہ کیک ہے اس کا فائنل لوگ دیکھ لیں اور بس میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اور دیکھیں یہ کیک کتنا اچھا لگ رہا ہے اور جس میں کٹوں گی تو بہت ہی نرم سوفت جو ہے وہ تھا ٹیکسٹرز کا تیار ہوا تھا بلکل بھی ہارڈ نہیں ہو رہا تھا اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا تھا سب سے بڑھ کے دو تین چیزوں سے ہم نے اتنا اچھا کے گھر میں بنا لیا یہ ہی جو ہم باہر سے کھلیتے ہیں تو بہت مہنگا بڑھتا ہے ہمیں تو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اچھا میں نے پہلے دفعہ کیک بنایا ہے اس سے پہلے دو تین دفعہ بنایا تھا میں نے لیکن وہ اپنی شاریتیں پہلے بنایا تھا یہ ماشاءاللہ سے میرا بہت اچھا کیک بنایا تھا اس کے بعد کیک بغیرہ ہم نے کھایا اور میں نے کہا یہ دو چار چیزیں جو لے تھیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مارکٹ جائیں ہوں بیٹیاں بچے جائیں ہوں فضول چیزیں نہ خریدیں تو ہوئی نہیں سکتا وہ چشمہ بغیرہ بھی سنگلاسز بہت سارے ان کے پاس تھے لیکن پھر بھی لینا پڑا اور بہت سارے ٹوائس سے بتا رہی ہیں مجھے کہ میں نے دیکھ لیا ہے اور میں آ کے بعد ملوں گی تو یہ کلر پینٹ وغیرہ یہ سب موزے وغیرہ میں آپ ساتھ شیئر کروں بیٹی کے سکول میں پیچر واری علاو نہیں ہے تو میں سادہ ہی لیتی ہوں کوئی تصفیر وغیرہ نہیں لیتی چلیں جو میں ویڈیو آج اپنی این پر ختم کرتی ہوں اور انشاءاللہ آپ کے لئے اور چھے ویڈیوز لانے کی کوشش کروں گی مجھے اپنی دعاوں پر یاد آکھیں کار ویڈیو پسناتی ہوں اپنے بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ